ہم کرنے جا رہے ہیں جمہور پتھانکورٹ پر صحابہ کے دیانی کے قریب جمعہ کو ایک خوفناک حادثہ ہوا ایک تیز رفتار ٹرک ایک کار کو ٹک کر بھار کر پیسنجر شٹ کے اندر گھس گیا تاہم اس حادثے میں خوش قسمتی سے کار میں سواز شخص کو معمولی چھوٹے آئیں اور اس شخص نے اپنا عراج نیجی اسپیتال میں کروایا حادثے کے فوراں بعد ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا پولیس نے موقع پر پہنچ کر مقدمہ دچ کر کاروائی شروع کر دی ہے اونتی پورا پولیس نے میری مارٹی میرا دیش مٹی کو نمن ویرو کا وندن پروگرام کا احتمام کیا کلاک ٹاور کھرموچ سے اونتی پورا چوک تک ترنگا ریلی کا احتمام کیا گیا اس کے علاوہ کلاک ٹاور اونتی پورا میں دیا روشن کیے گئے اس دوران سیول سوسائٹی نے شہیدوں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا جمع کشمیر کے سیاست آیا رام گیا رام کے رجحان سے بہت زیادہ جکڑی ہوئی ہے جس میں نیچے سے اوپر تک سیاست دا مسلسل وفاداریاں اور پارٹیاں بدل رہے ہیں سیاست دا باقائدگی سے وفاداریاں بدلنے کے لیے اپنے عمل کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سیاسی باہرین کا کہنا ہے کہ جمع کشمیر کے سیاست داروں نے بھی اب نظریات پر اپنی سیاست سے قرار اکرشی اختیار کرنی ہے اور اب وہ صرف بواقع حاصل کرنے میں دلچسپی لے رہے ہیں تاکہ وہ سیاسی بیدان میں پوزیشن حاصل کر سکیں پیشے یہ خاص رپورٹ ریاست ہریانہ اپنے سیاست دانوں میں وفاداروں کو تبدیل کرنے کے رجحان کے لیے مشہور ہے ماضی میں ممری مقننہ سیاسی جماعتوں اور سیاسی ہارس ٹریڈنگ نے بار بار فلور کروسنگ ترن کوٹنگ اور پارٹیاں بدلنا ایک عام بات تھی اب ایسا لگتا ہے کہ آیا رام گیا رام کا رجحان جمع کشمیر کی سیاست میں بھی ایک عام رجحان بن گیا ہے ایڈوکیٹ آرس پتھانیا ایک سابق قانوساز اور اب جینٹ کے بی جے پی کے ترجمان ہیں پتھانیا اب تک دو بار وفاداریاں بدل چکے ہیں انہوں نے اپنے سیاسی کریئر کا آگاز ایک آزاد کے طور پر کیا پھر کانگریس میں شمولیت اختیار کی اور اب آخر کار بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے کیس رونی اور یش پال کندل دوسری مثالیں ہیں تین دن پہلے تک آپ کے لیڈر انہوں نے پیر کو نئی دہلی میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی پتھانیا کندل اور دیگر سیاستدان وفاداریاں بدلنے اور نئی پارٹیوں میں شمولیت کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور بلکل بھی سیاسی نہیں ہیں مجھے کے ریسپونسویبیلیٹی بھی جسے کہتے ہیں جو کانگریس کا یوہ جسے کہتے ہیں ونگ ہے یوتھ کانگریس اس میں دیا گیا میں کو سال نیٹھ سال جسے کہتے ہیں اس ریسپونسویبیلیٹی کو میں نے ڈسارج بھی کیا لیکن آخر کار جسے کہتے ہیں اس ویجن میں وہ جو ان کا جسے کہتے ہیں جو بینیفیسٹو تھا یا جس طریقے سے اس ٹیلیٹھانچ کو ابھارا گیا تھا we were not impressed with it ultimately کے اندر میں نریندر بودی جی who was a ray of hope ایک امید ایک optimism جسے کہتے ہیں ایک پرکھر جسے کہتے ہیں ایک ایک لیڈر اوبرکی آئے ہم سب ہی دون سے ان سے انپریس ہو کے ویجن بھارتی جنتہ پارٹی سیاسی لوگ ہیں سنیاسی تو ہے نہیں سیاسی آدمی کا جہی ہوتا ہے کہیں نہ کہیں جانا ہے لوگوں کے کام کرنے ہیں لوگوں کے جو مسائلیں ان کو حل کرنا ہے سیاسی جماعتوں میں بنیادی طور پر پیری پی نے سابق وزرہ قانون سازوں اور قائدین سمیت بہت سے مضبوط لوگوں کا زبردست اخراج دیکھا جنہوں نے تین سال قبل اپنی پارٹی کی تشکیل کے بعد دیگر پارٹیوں میں شمولیت اختیار کی سیاسی ماہر دنیش ملہوتا کا کہنا ہے کہ آیا رام گیا رام کا رجحان جو مکشمیر کے سیاست میں ایک مستقل چیز بن گیا ہے کیونکہ یہاں کے سیاست دان بھی دی کر ریاستوں کی طرح اقتدار اہدے شہرت اور پیسے کے پیچھے ہیں چار پانچ سال سے کوئی چناب نہیں ہو رہے ہیں وہ پلٹیکل پارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے تو کوئی اور نئے اپشن وہ تیار کر رہے ہیں جیسے ابھی کل جو اپنے بات کی کل جو اکیس لوگ وہاں پہ کانگریس پارٹی جنہوں نے جوائن کیا ہے اس میں پرومیلنٹ کچھ ڈیموکرٹیک پروگریسیو ازاد پارٹی کے بھی لوگ تھے اور اپنی عام آدمی پارٹی کے جو پولٹیشن جو اپنا فیچر چاہتے ہیں آنے والے بیدھان سبا چناب میں چناب لڑنا چاہتے ہیں وہ عام آدمی پارٹی کو گوڈ بائی کہہ کے کوئی کانگریس میں چلا گیا کوئی واپس دوسری پارٹیز میں چلا گیا وہاں سے جو واپس آئے سیاستداروں کا اولین حدف ہوا کرتا تھا ان کا کہنا ہے کہ اب کوئی بھی لیڈر ٹکٹ یا عہدہ حاصل کرنے کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہتا انہوں نے یہ بھی پیشنگوئی کی کہ جب بھی اسمبل انتخابات منقض ہوں گے جمکشمین میں قائدین کے وفاداریوں کی تبدیلی میں مزید اضافہ ہوگا آیا رام گیا رام کا جو زیادہ لوگ جائیں گے اپنی اپنی پارٹی چھوڑ کے دوسری پارٹی میں جائیں گے کیونکہ اس طرح جو نئی جو ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے بعد نئی سیٹس بنی ہیں اس میں ایک ایک سیٹ پہ دس دار لوگ دعویدار ہیں ایک ایک پولٹیکل پارٹی میں جب ان کو سیٹ نہیں ملے گی جو کام کر رہے ہیں ابھی تو شاید دوسری پارٹی میں اپنا آپشن ایکسپور کریں گے اور یہ میرا یہ پکہ ماننا ہے بہت بڑا ایک شفٹی ہوگی ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کے طرف لوگ جائیں گے آیا رام گیا رام کی سیاست جمہ کشمیر میں بہت تیزی سے پنپی ہے اور بہت تیزی سے اس کا ٹرنٹ چل رہا ہے لیکن عام لوگوں کے بیچ پولٹیشنلز کا جو اعتماد ہے وہ قتم ہو رہا ہے اور یہ بات بھی صد ہو رہی ہے کہ آج وچاردارہ نہیں بلکہ موقع پرستی ہی اصلی سیاست ہے کیمیرم آشو کیا ساتھ میں سمیر بر نیوز ایٹین جمہو اور اس کے ساتھ جی ایلیچ لائیب میں فیلحال اتنا ہی لیکن نیوز ایٹین جی ایلیچ پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا